نمازکار دوستو سوگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ستنا نرسری میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیلیڈیم پلانٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے پاس یہ کم سے کم چھ انچ کے پوٹ میں کیلیڈیم کا پلانٹ لگا ہوا ہے پلانٹ کی جو لائف ہے وہ کم سے کم تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ اسے کم سے کم 35 سے 45 ڈگری تک کے ٹیمپریچر لگاتار مینٹین کرتے ہیں اس کے لئے تو یہ اکٹوبر جنوری سے لے کر اکٹوبر نومبر تک سربائب کر لے گا یہ ٹوٹلی آؤٹڈور پلانٹ ہے اسے آپ انڈور کبھی نہ رکھیں اگر آپ اسے انڈور رکھتے ہیں تو یہ کچھ ہی ٹائم میں مرجہ کر ختم ہو جائے گا اور کلیڈیم پلانٹ کو لگانے کے لئے آپ کسی بھی پرکار کے گملے کا یوچ کر سکتے ہیں چھ انچ تین انچ آٹھ انچ تس انچ آپ جتنا چھوٹا گملہ لیں گے یہ اس میں بھی تیار ہو جائے گا آپ جتنا بڑا گملہ لیں گے اس میں بھی تیار ہو جائے گا اس میں مٹی کا کوئی ایسو نہیں آپ کسی بھی پرکار کی مٹی ملا سکتے ہیں چکنی مٹی ہو چکنی مٹی میں لگائیے گوبر کی خاد ہو گوبر کی خاد میں لگائیے برنی کمپوشٹ میں لگائیے یا پھر ریتیلی مٹی ہو اس میں لگائیے ہر طرح کی مٹی میں تیار ہو جاتا ہے کلیڈیم پلانٹ دیکھنے میں کافی سندر ہوتا ہے اس لئے آپ اسے چاہیں تو کچھ گھنٹوں کے لئے اپنے انڈور بیٹ کی سائٹ ٹیبل یا پھر سینٹر ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں جیسے جب اگر آپ کے خرمے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں پھر اسے کچھ ہی سمیہ میں سے نکال کر واپس اسے آپ کو دھوپ میں رکھنا پڑے گا نہیں تو یہ پلانٹ مر جائے گا یہ پلانٹ کا مرنے کا کاران یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی آؤٹڈور پلانٹ ہے یہ صرف اسے دھوپ پسند ہے اور پانی بھی پسند ہے اگر آپ نے اسے اپنے پلاسٹک کے گملے میں لگایا ہوئے تو آپ اسے پانی دب دیجئے جب یہ اوپری اس کی لئے سوکھنے لگے کیونکہ آپ زیادہ پانی دیں گے تو اس کے جو بلپس ہیں وہ سڑ کر ختم ہو جائیں گے اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بلپ کس پرکار کے ہوتے ہیں اور کیسے آپ انہیں لگا سکتے ہیں مٹی کے آپ کے پار اس جو آویلویل ہے پوٹ اس پر تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہے کیلیڈی ایم بلپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے یہ پودہ میں نے تیار کیا ہے اس بلپ آپ جمین میں کیسے بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے سیدھیں لگائیے اُلٹا لگائیے ترچھا لگائیے کسی بھی طرح جیسے آپ اسے اس طرح لگاتے ہیں تو اگر روٹس یہاں اس کی جو سٹ سے نکلنے والے ہوں گے یہاں سے نکلنے والے ہوں گے تو سیدھے نکل کے اوپر کی اور آئیں گے آپ اسے جس طرح بھی لگائیں گے یہ اوپر کی طرف ہی آئے گا کیلیڈیزن پلانٹ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوتا ہے آپ اسے چاہے تو اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اکٹوبر نومبر یا دیسمبر کے مہینوں میں جب اس کے پتے جھڑ کر پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بل جو ہے نیچے سٹور ہو جاتے ہیں اسے آپ نکال کر اے ٹائٹ پیک کر کے برنی کمپوش کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو جس سے آپ کو انگلی آنے والے موسم میں اسے پھر لگانے کے لیے یہ تیار رہے گا کیلیڈیزن پلانٹ کافی خوبصورت پلانٹ ہے یہ کئی ورائیٹیوں میں آتا ہے میرے پاس تو فلال یہی ہے اور اسے میں نے اپنے چار گملوں میں لگایا ہوا ہے آپ کے پاس اگر دوسری ان کا آؤٹسٹ کلر رسک پرکار کا ہی ہوگا اور اسے لگانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے کلر کا پتیاں دے رہا ہے پتیاں اس کی کافی خوبصورت ہوتی ہیں آپ اسے جتنا دھوک دیں گے اتنی بڑی پتیاں نکلیں گی کیلیڈیم پلانٹ کو خات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے آپ بینہ خات کے پانی میں خلی لگا دیجئے مٹی پانی دیتے رہی ہے بس یہ تیار ہو جائے گا اسے کسی پرکار کی کچھ بھی الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ آٹومیٹکلی تیار ہو جاتا ہے بس آپ کو اس کی کیر میں اتنا کرنا ہے کہ اسے تھوڑا پانی دینا ہے اور گرمی میں رکھنا ہے یہ ٹوٹلی آؤٹڈور پلانٹ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اس لئے اسے ہمیسہ آؤٹڈور ہی رکھیں یہ انڈور بلکل سرواب نہیں کر پائے گا اور کلیڈیم اپنے بلپ سے بچے دیتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بلپ کچھ اس طرح کے ہوتے دیکھنے میں اسی پرکار جیسے آپ نے ایک بلپ لگایا تو ایک پیڑ تیار ہوگا پھر جیسے یہ پیڑ تیار ہونے کے بعد یہ پتیاں گر کر ملنے لگیں گی تو یہ اپنے اس بلپ یہ بلپ تو ختم ہو جائے گا پوری طرح سے مگر دوسرا جو نئے بلپ ہے وہ تیار ہو جائے گا اس لئے وہ آپ اسے نکال کر چھائے میں یا ہلکی دھوپ دار چگے میں رکھ کر سکھا کر اسٹور کر سکتے ہیں اسٹور کرنے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اسے سکھا کر آپ کو بلنی کمپوشٹ کے اندر ریکھ کر کے ڈکھ لینا ہے آپ اسے انگلے سی جانے پھر سے ہوگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے سیئر کریے اور میری چینل کو سبسکرائب کریے تب تک کے لئے تھینکیو ملتے ہیں آنگ نیکسٹ ویڈیو میں